بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آل سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد افضل وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار انسٹیٹیوٹ ایم ٹی ایچ سکس زیرو تھری اسائنمنٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس یہ تو جو ہے ہم نے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیری ویٹیو فنکشن ایف اوف ایکس ایٹ ایکس 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 ایکول تو on point five if یہ ٹیبل دیا گیا آپ کے پاس ایکس کی WILLs دی گئی ہیں اور یہ ان کی فنکشن کی value دی گئی ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں انپوٹ ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے out preơi ہمارے پاس فنکشن تو if given نہیں دیا اس نے صرف ان کی values دے دی انپوٹ اور آورپوٹ دے دی تو یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کے two questions ہیں اور یہ 30 joly 2021 جو ہے یہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے یعنی آپ 30 جولائی تک جو ہے اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلوشن ہم نے کیسے فائن کرنا ہے کوسٹن نمبر ون میں نے آپ کو ریڈ کر کے دکھایا ٹین مارکس کا یہ کوسٹن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سلوشن جب سٹارڈ کرنا ہے تو آپ نے ٹیبل بنا لینا ہے یہ ایکس کی ویلیو انپوٹس آپ نے یہاں پہ لکھ دینے جیسا کہ میں نے لکھ دی ہیں نیکس آپ نے ایف آف ایکس یعنی آوٹپوٹس یہاں پہ لکھ دینے ہیں فارورڈ ڈیفرنس ٹیبل جو ہے آپ کو بنانا میں نے سکھایا ہوئے اپنے لیکچرز میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس ویلیو میں سے اس ویلیو کو کیا کر دینا ہے سبٹریکٹ کر دینا ہے تو آپ کا یہ انسر آ جائے گا میں نے ان کے درمیان یہ ویلیو لکھ دی ہے تو یہ فسٹ فارورڈ ڈیفرنس آپریٹر ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے اور یہ فورت ہے اور فیفت تک جانا تھا کیونکہ یہاں بھی یہ دونوں زیرو ہو جاتے ہیں انڈ پہ تو اس لیے فیفت بھی کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں وہ لکھوں آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں تو نیکس آپ نے اس کو اس میں سے مائنس کریں گے تو یہ انسر آئے گا ایسے ہی آپ نے اس کو اس میں سے مائنس کرنا ہے اس کو اس میں سے مائنس کرنا ہے اس کو اس میں سے مائنس کرنا ہے یہ آپ کا جو ہے فرسٹ فارورڈ ڈیفرنس اپریٹر آ جائے گا ایسے ہی آپ کا سیکنڈ فارورڈ جو ہے فارورڈ جو اپریٹر ہے سیکنڈ فارورڈ ڈیفرنشل اپریٹر جو ہے وہ آپ کا اس کو اس میں سے مائنس کر گئے گا ایسے 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 اور پھر ایسے تو یہ ویلیوز آتی جائیں گی ایسے ہی یہ سیکنڈ آ جائے گی اور یہ آپ کا تھرڈ آ جائے گا ایسے ہی فورت ایسے ہی فیفت بہت ہی ایزی ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے نیکسٹ ہم نے یہ فارمولاز دو جو ہمیں آتے ہیں جو آپ کے ہینڈاؤٹس کے اوپر اور میں نے لیکچرز میں بھی آپ کو اکسپلین کیے تو اگر آپ پئی نمبر ون ففتی نائن کے اوپر تو میرے پاس جو ہینڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر یہ دونوں فارمولاز اور اس کی اگزیمپلز دی گئی ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں تو یہ فرسٹ ڈیریویٹیو کے لیے یہ فارمولہ ہے ڈی ایف آف ایکس اور یہ فارمولہ اب ایف جو ہمڈی ایف آف ایکس یا اف پرائیم آف ایکس لکھ دیں ایف پرائیم آف ایکس لکھ دیں یا ایکس کی جگہ پہ میں نے اس کی ویلیو جو ہے اٹ ایکس ایڈ ایکول دو وان پوائنٹ فائیف ہے تو یہ وان پوائنٹ فائف کے لیے ایچ ایچ کیسے آپ نے فائنڈ کرنا ہے h جو ہے انٹرول ہے یعنی وقفہ ہے ان دونوں انپوٹس کے درمیان 2.0-1.5 تو یہ ہے ہمارے پاس 0.5 دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سے اس کو مائنس کر دیں اس میں سے اس کو مائنس کر دیں اس میں سے اس کو مائنس کر دیں تو آنسر 0.5 آ رہا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے انٹرول ہے تو h ہے ہمارے پاس تو h کی قیمت کیا ہے 0.5 ہے تو آپ نے یہاں پہ پڑ کر دی اب یہ اس کا فنکشن کیا ہے 1.5 جو ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوگا اور 1.5 جو ہے یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو ہم نے کیسے سلوشن دیکھنا ہے اس کا تو وہ میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں 1.5 ہے وہ اس کے لیے آپ سے پہنچ رہا ہے یا 2 کے لیے مانگے گا یا 2.5, 3, 3.5 and 4 تو اگر 1.5 لے رہا ہے تو اس کی ویلیوز ہیں یہ اور یہ ساری ویلیوز جا رہی ہیں 1.5 کی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ 1.5 کی ویلیوز ہیں تو آپ کا جو فرسٹ فارورڈ دیفرنس اپریٹر ہے اس کے لیے ہے 3.625 ہم نے وہ لکھا ایسی مائنس ہے سیکنڈ اپریٹر کے لیے ہے 3 by 2 تو 3 by 2 پلس تو تھرڈ جو فارورڈ دیفرنس اپریٹر ہے 0.75 by 3 minus 0 تو سمپلی فائے آپ نے کرنا ہے سمپلی آگے 4 کا 5 کا آپ 4 5 تک لکھ سکتے ہیں لیکن آگے 0 ہے میں نے نہیں لکھا مناسب بھی نہیں سمجھا تو آپ کا انصر آ جائے گا اس کو آپ سمپلی فائے کلکولیٹر کریں تو آپ کا انصر آ جائے گا 4.75 آپ اس کو چیک کر لیے گا میں نے تو دو بار چیک کر لیا ہے کلکولیٹر سے تو یہی انصر آتا ہے we know that اور اب ہمارے پاس ہیں دوسرا فارمولا second order derivative second derivative کے لیے d square f of x is equal to 1 by h square تو یہ فارمولا ہے اس کا آگے بھی ہے فارمولا 5th operator تک کیونکہ وہ 4th پہ آپ ضرور اس کو بھی آپ چاہیں تو مت لکھیں کیونکہ zero ہو جاتا ہے اس پہ بھی آپ کو table سے ہی اندازہ ہو جاؤ گا کہ آپ نے کس فارور دیفرنس operator کے اوڈر تک جانا ہے 4th order تک جانا ہے 3 تک جانا ہے تو یہ آپ کو وہاں سے ہی idea ہو جاتا ہے table سے تو ہمیں تو idea ہو گیا تھا کہ ہم نے 3 تک جائیں گے تو ہمارا question جو ہے وہ solve وجہ کا کیونکہ آگے ساری terms جو ہیں وہ vanish ہو جاتی ہیں zero کی وجہ سے تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے one over h square تو وہ ہے zero point five کا square جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا h کی قیمت جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں interval ہے ہمارے پاس تو del square f of x یعنی f of x f of x for one point five کے لیے one point five کے لیے جو ہے ہمارے پاس ہے یہ 3 تو 3 ہے minus zero point seven five ہے minus zero point seven five یہ مائنس ادھر آیا فائی کریں گے تو آپ کا انصر آ جائے گا نائن آ جائے گا ten marks کا یہ آپ کا question ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے جو سب سے پہلے table بنالا ہے then جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ فارمولاز لگا گئے first and second derivative of function f of x at x is equal to one point five کی values آپ کے سامنے ہیں next question ہے value of function f of one point six if تو یہ آپ کے پاس given ہے table یہ یہاں تک تو x جو input ہے one ہے one point four one point eight two point two اور یہ output ہے f of x آپ ان کو y بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھی ہے اس کو f of one point six کو y of one point six بھی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جو ہے آپ کے پاس یہ ہے x input یہ ہے آپ کے پاس y f of x output تو یہ ہے آپ کے پاس delta f of x یا delta of y آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اس کو ہم کہتے ہیں x one x two x three اس کو ہم کہتے ہیں y note y one y two and y three اور جو ہے ہمارے پاس یہ values ہوتی ہیں آپ del y note then پھر del y one and del y two ایسے یہ یہ ہم پہ اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں ایسے تو یہ ایسے ریپریزنٹ ہوتی ہے تو وہی بات کہ ہم نے اس کو اس میں سے منس کیا یہ value آجائے فارور ڈیفرنس table اس کو اس میں سے منس کریں یہ اس میں سے منس کریں یہ اس کو اس میں سے منس کریں تو یہ answer آجاتا ہے اب ہم نے using newton forward interpolation formula find کرنا اپنے یہ ہی یاد کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں وہ ہی پرانی بات ہیں here we have x naught is equal to 1 یہ y naught is equal to 3.49 del y naught is equal to 1.33 یعنی یہاں پہ ہے forward second forward difference operator ہے تو وہ ہے minus 0.19 and third ہے وہ ہے minus 0.41 1 let آپ نے y is equal to 1.6 یہاں پہ p کی value جو ہے یہ وہ formula کیسے آئے x minus x node by h x ہے آپ کا یہ 1.6 x node یہ 1 اور h h تو یہ ہی ہے کہ اس کو اس میں سے minus کر دیں تو جو interval ہے 1.4 minus 1 تو یہ آ جائے گا 0.4 0.4 1.6 minus 1 1.6 minus x node 1 by h 0.4 answer آئے 1.5 سمپلی سی بات y is equal to 1.6 بھی لکھ سکتے ہیں اور 1.6 is equal to y 0 y 0 کی قیمت یہ ہے پلاس p کی قیمت ہے 1.5 and اس کے بعد ہے ڈ y 0 اور اس کی قیمت ہے یہ ہمارے پاس ایسے یا پلاس یہاں پہ p کی قیمت ہے 1.5 into 1.5 minus 1 by 2 کا فکٹوری 2 اور یہ ہے ہمارے پاس اس کی ویلی ہے یہ 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 پہ لکھنے نیکس ہے ہمارے پاس پلاس p وہ 1.5 1.5 minus 1 1.5 minus 2 by 3 کا فکٹوری 6 اور یہ ویلی ہے ہمارے پاس یہ ہے تو اس کو آپ simplify کریں گے تو یہ مائنس ہے اس کا مائنس آنس آئے گا مائنس مائنس پلاس دین پلاس اس کا یہ پہ پلاس مائنس مائنس آئے اس لئے یہ آپ کا آنس آئے گا تو یہ جو ہے آپ جب آپس میں ایڈ کریں گے تو یہ آپ کا فائنل آنس آئے گا تو بہت ہی آسان آسائنمنٹ سی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی فور مور ویڈیو سبسکرائب تو می چینل آنس سٹے ٹون وید وقار انس ٹھین کیو